امید شاہ جی رو جاتے اور ہماری بیچتی کر کے چلے جاتے ہیں کل یہاں بھی آ رہے ہیں بتا رہے ہیں کل بتا رہے ہیں ہی آ رہے ہیں اسی سٹیج پہ آ رہے ہیں رو جا کے بیچتی کر کے چلے جاتے ہیں ابھی تین چار دن پہلے آئے بولے کیجری وال نے کہا تھا میں سی سی ٹی وی کیمرے لگواؤں گا بولے میں دو دن سے دوربین لے کے دیکھ رہا ہوں پوری ڈلی میں مجھے سی سی ٹی وی کیمرے نہیں دکھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سی سی ٹی وی کیمرے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں آپ کے ہاں تو جھوٹ بول رہے ہیں کی نہیں بول رہے ہیں یہ شعبہ دیتا ہے گرہ منتری کو اس طرح سے کھلے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس بات سے جنتہ کو گصہ آ رہا ہے مجھے کی بات یہ کہ وہ جس سٹیج سے بول رہے تھے میں کیا سے لاجبت نگر میں تھا بات نگر کی جس سٹیج سے بول رہے تھے کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے اس کے اوپر ہی تین کیمرے لگے پڑے ہیں وہاں کی آئی ڈوپلے والوں کو اتنا گصہ آیا اگلے دن انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ امید شاہ جی کی ان کے گھر بیج دی بولے جی جو کل آپ بھاشن دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے اس کے ریکارڈنگ دیکھ لو کیج ریوال نے پوری دلی میں سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیا ہے پھر ابھی دو دن پہلے آئے بولے دلی کی پڑھائی بہت خراب ہے دلی میں بچوں کی پڑھائی بہت خراب ہے بھائی ساب اس سال دلی کے سرکاری سکولوں کے نتیجے چھانوے پرسنٹ آئے ہیں نائنٹی سکس پرسنٹ نتیجے ہمارے نائنٹی سکس پرسنٹ چھانوے پرسنٹ بچے پاس ہو گئے بھارت کے اتحاس میں ستر سال میں کسی بھی پارٹی کی سرکار نے کہیں بھی پورے دیش میں سرکاری سکولوں کے نتیجے نائنٹی سکس پرسنٹ نی آئے چھانوے پرسنٹ نی آئے یہ کیج ریوال نے نہیں کرا ہمارے بچوں کا کمال ہے میں نے پڑھائی تھوڑی کری تھی ہمارے بچوں نے پڑھائی کری تھی ہمارے بچوں نے مہنت کری تھی رات رات بھر پڑھائی کری تھی ان بچوں کے ماں باپ نے رات رات بھر ان بچوں کو پڑھایا تھا ان کے ٹیچرز نے پڑھایا تھا ٹیچرز نے محنت کری تھی تب 96% نمبر آئے تھے اس سال ہمارے ساڑھے چار سو سے زیادہ سرکاری سکولوں کے بچے ساڑھے چار سو سے زیادہ بچے آئی ایٹی کا پیپر پاس کر رہا ہے انہوں نے آئی ایٹی جن کو نہیں پتا آئی ایٹی دیش کے سب سے بڑے انجینئرنگ کے انسٹیٹیوٹ ہیں میں آئی ایٹی سے پڑھا ہوں میں بھی انجینئر ہوں بہت محنت کرنی پڑتی آئی ایٹی پاس کرنے کے لیے ایسے ہی نہیں ہوتا پورے دیش میں پندرہ لاکھ بچے بیٹھتے ہیں آئی ایٹی کے لیے اور تین ہزار بچے پاس ہوتے ہیں ان تین ہزار میں ساڑھے چار سو بچے مارے تلی سرکاری سکولوں کے دے بڑی بات ہے کی نہیں ہے ساڑھے چار سو بچے انجینئرنگ بڑے بڑے انجینئر بنیں گے ہمارے وکیل بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے ہمارے سرکاری سکولوں کے بچے پرسو عمید شاہ جی آئے بولے کہ دلی کے سکولوں کی پڑھائی اچھی نہیں ہے میرے کو کئی پیرنٹس کے فون آئے بولے جی ہم کو گصہ آ رہا ہے ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سکولوں کی پڑھائی اچھی نہیں ہے بولے جی ہم میند کر رہے ہیں ہم پڑھائی کر رہے ہیں ہم اتنی اچھی پڑھائی کر رہے ہیں تو روج آتے ہیں کچھ بھی بول کے دلی والوں کا اپمان کر کے چلے جاتے ہیں ان کی نیت اچھی نہیں ہے صحیح بات ہے ہیں جی آج کل انہوں نے پرچار کرنے کے لیے اس بار دلی کی راجنیتی میں ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے ساری پارٹیاں کٹھی ہو گئی پہلے دلی میں تین پارٹیاں تھی بی جے پی کانگریس ہام آدمی پارٹی اب یہ ساروں نے کٹھاندن کر لیا اس بار بی جے پی کانگریس جے ڈی یو آر جے ڈی ل جے پی پتہ نہیں کتنی پارٹیاں اٹھا کے لے آئے پورے دیش سے اور سارے مل کے ان کا سب کا ایک ہی مقصد ہے کیج ریوال کو ہرانا ان کے پاس دلی کا کوئی ویجن نہیں ہے بی جے پی یہ نہیں بتا رہی کہ انہوں نے ام سی ڈی میں دس سال میں کیا کام کرا یہ کہتے ہیں ہم نے سی سی ڈی وی کیمرے نہیں لگا ہے ہمارے سکول خرابے رہے تم بتا دو تم نے ام سی ڈی میں کیا کام کرا تمہارے کو دلی کے لوگوں نے ام سی ڈی کی جمہ داری دی تھی ایک کام بتا دو تم کو دلی کے لوگوں نے پولیس کی جمہ داری تھی یہ ایک کم بتا دو پولیس سے دکھی رہتی ہے کی نہیں رہتی جنتا آپ اپنے کام گنا ہو اچھے کام گنا ہو اب یہ ساری پارٹیاں کٹھی ہو گئی ہیں اور اب یہ اس سے بھی کام نہیں چلا ان کا اب یہ سارے اپنے دو سو کہنے دو سو ایمپی لے کے آئیں گے بھار سے امید شاہ جی لگے ہوئے ہیں پہلے خودی منوجتیواری لگے ہوئے ہیں کل وجر اپا نہیں آئی تھے گجرات کے مکھے منتری گجرات کے مکھے منتری آکے میرے کو گالیاں دے رہتی وہاں پہ جو جنتا تھی جنتا نے پوچھا ان سے انہوں نے پوچھا وجر جی یہ بتاؤ روپانی صاحب یہ بتاؤ گجرات میں بجلی کیا ریٹ ہے وہ بولے دس روپے یونٹ تو جنتا بولے یہاں تو ہمارے کیجری والے ہیں فری کرتھی ہے بجلی تو بولی آپ جا کے پہلے اپنے گجرات کو سنبھالو نا وہاں بجلی فری کرو پہلے ہم کو باشن دینے کیوں آگئے ہم کو سکھانے کیا سکھانے آئے ہوں آج منورلال کھٹر صاحب آئے ہوئے تھے حریانہ کے مکھے منتری سارے بلالیے انہوں نے سارے مکھے منتری بلالیے سارے سانسد بلالیے اور مچھا جی آگئے منوشتیواری آگئے سارے آگئے دلی میں سارے درندر دیش کے اور سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ جریوال کو آرانہ سارے لگے پڑے ہیں میرے پیچھے آج آج خٹر صاحب آئے خٹر صاحب سے جنتہ نے پوچھا جنتہ بولیجی آریانہ میں کتنے گھنٹے بجلی آتی ہے روج وہ بولیجی دس گھنٹے بولے ہمارے کیجریوال نے تو چوبیس گھنٹے بجلی کر رکھے دلی میں تو بولے آپ جاؤ اپنے آریانہ پہلے آریانہ میں جا کے بجلی ٹھیک کرو پھر یہاں پہ آنا میری یہاں پہ کئی بیجے پی والے بھی بیٹھے ہوں گے کانگریس والے بھی بیٹھے ہوں گے اور اگر نہیں بیٹھے ہوں تو تو آپ کو اگر بیجے پی کانگریس والے ملے تو ان سے بات کرنا جڑا میری ہے جی نہیں بیجے پی والے بھی اپنے پریوار کا حصہ ہیں میں نے پان سال میں کبھی کسی کے بطرمت بھیدوان نہیں کرا میرے کو کسی نے ووٹ دیا کی نہیں دیا لیکن ایک بار جب میں مکھے منتری بن گیا تو میں سب کا مکھے منتری ہوں بیجے پی والوں کا بھی ہوں کانگریس والوں کا بھی ہوں آمادین پاٹی والا پانچ سال میں نے سب کا کام کرائے میرے پاس کوئی بیجے پی والایا اس کا بھی کام کرائے ہم نے سکول بنوائے اچھے سکول بنوائے اس میں بیجے پی والوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں کانگریس والوں کے بھی پڑھتے ہیں اسپدال بنوائے اس میں بیجے پی والوں کے بھی پڑھتے ہیں کانگریس والوں کے بھی پڑھتے ہیں تو میں بیجے پی اور کانگریس والوں سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے میں آپ کو اپنی پارٹی چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا آپ اپنی پارٹی میں رہو لیکن اس بار ووٹ سارے جنہیں جھاڑوں پہ دے دینا آپ پوچھو کہ کیوں وہ اس لیے کہ بھائے صاحب ہمارے دلنے کے سکول اور اسپتالوں کا بہت برا حال تھا بہت برا حال تھا پان سال میں بہت محنت کر کے ٹھیک کیے ہیں ہم نے بہت محنت کریے تب جا کے یہ ٹھیک ہوئے ہیں ستر سال میں بھارت کے احتیاس میں کسی بھی پارٹی کی کسی بھی سرکار نے کسی بھی راجے میں سکول اسپتال ٹھیک نہیں کرے تھے ہم نے ٹھیک کرے ہیں اب اگر آپ نے دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیا تو یہ پھر خراب ہو جائیں گے میں اپنے لیے ووٹ نہیں مانگنے آیا دلی کی ترقی کے لیے دیش کی ترقی کے لیے اپنے سکول اسپتالوں کے لیے آپ کے بچوں کے بھوشش کے لیے آپ کے پریوار کے سواست کے لیے اس بار جھاڑوں پہ سارے جنہیں ووٹ دے دینا اپنی اپنی پارٹی کو بھول کے پارٹی کو بھول جانا دوسرا ایک بات بتاؤ بی جے پی کانگریس والوں سے پوچھ رہا ہوں ایک بات بتاؤ پچھلے پان سال میں جب جب آپ کے بچوں کی سکول والوں نے فیس بڑھائی تھی بی جے پی کانگریس آپ کے کام نہیں آئی تھی کیجری وال نے آپ کے بچوں کی فیس کم کرائی تھی کیجری والی کام آیا تھا پچھلے پان سال میں جب جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوا تھا بی جے پی کانگریس والے پوچھنے نہیں آئے تھے کیا حال ہے کیجری وال نے آپ کے پریوار والوں کا علاج کروائے تھا علاج کا انتجام کرا تھا کیجری وال کام آیا تھا پچھلے پان سال آپ کے سکھ دکھ میں ہر چیز میں کیجری وال کام آیا ہے اگلے پان سال بھی کیجری والی کام آئے گا میں نے کبھی میں نے کبھی پی جے پی کانگریس والوں کے ساتھ سوتیلا ویوار نہیں کیا آپ کو اپنے پریوار کا حصہ مانا ہے اور ایک بار ہی آپ کو اپنا پریوار مان لیا تو پھر رشتہ نبھانا میرے کو بھی آتا ہے آپ ساتھ دو نہ دو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا میرے کو کل تھوڑا سا دکھ ہوا تھوڑا سا نہیں بہت دکھ ہوا کل اور آپ سارے میرے پریوار کا حصہ ہو تو پریوار والوں کو ہی بتا سکتا ہوں اور باہر جا کے کس کو بتاؤں گا کل یہ بی جے پی کے نیتا بولے کہ جریوال آتمکوادی ہے بتاؤں میں آتمکوادی دیکھتا ہوں پچھلے پانچ سال میں دلی کے ہر بچے کو میں نے اپنا بچہ مانا ہے ہر بچے کو اپنا بچہ مان کے اس کی پڑھائی کا انتجام کر آیا ہے میں آتمکوادی ہوں پچھلے پانچ سال میں کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوا اس کے علاج کا انتجام کر آیا ہے بی جے پی والے کہتے ہیں کہ جریوال آتمکوادی ہے میں کوئی بجرگوں کے لیے بجرگوں کے لیے تیر تھیاترہ کرائی بجرگوں کو تیر تھیاترہ کرانے والا آتمکوادی ہوتا ہے اور جتنے اپنے دلی کے دلی کے جتنے سپاہی بورڈر کے اوپر لڑتے ہیں اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے آج تک کسی سرکار نے ہمارے شہیدوں کا سدھ نہیں لی میں نے ان کے شہیدوں کے پریوار کو ایک کروڑ روپے کی سممان راشی دی اور ان کو ان کے پریوار کا ہم لوگوں نے انتجام کر آ اور یہ کہتے ہیں میں آتمکوادی ہوں دوستو میں نے اپنا پورا جیون تن من دھن دیش کے لیے نوچھاور کر رکھا ہے انکم ٹیکس میں کمیشنر کی نوکری کرتا تھا اس ٹائم تھوڑی پتا تھا کبھی مکھے منتری بنیں گے انکم ٹیکس میں کمیشنر کی نوکری کرتا تھا چاہتا تو کروڑوں روپے کما سکتا تھا اپنی نوکری چھوڑ کے انہ کے ساتھ اندولن میں لگ گئے ہم لوگ ڈرشتہ چار کے خلاف اندولا میرے کو یاد ہے دو ہزار تیرہ میں دو بار انشن کیا تھا میں نے ڈائیبیٹیز کا مریج شگر کی بیماری ہے انسلن لیتا ہوں میں چار بار انسلن لینا پڑتا ہے انسلن کا انجیکشن چار بار لگتا ہے دن میں سبھی ڈاکٹر مانتے ہیں کہ اگر کوئی ڈائیبیٹیز کا مریج انسلن لیتا ہے اگر وہ تین سے چار گھنٹے اگر بھوکے رہ جائے تو اس کی موت ہو سکتی ہے جب میں پندرہ دن کا میں نے انشن کرا سارے ڈاکٹروں نے منہ کرا سب نے کاجی چوبیس گھنٹے سے زیادہ جندہ نہیں بچ ہو گیا برشتہ چاریوں کے خلاف انشن کرا تھا دیش کے اندر جو برشتہ چاری بڑے بڑے تھے ان کے خلاف انشن کرا تھا میں نے ان کو جیل بجھوانے کے لیے انشن کرا تھا لیکن اوپر والے کی دیا ہے کہ پندرہ دن بھوکے رہ گیا میرے کو کچھ نہیں ہوا اوپر والے کی دیا سے آج آپ کے سامنے جندہ کھڑا ہوں تو اپنے اپنی جان بھی داؤں پہ لگائی دیش کے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ کی کیجریوال آتمکوادی ہے کل شام کو جب میں اپنے گھر گیا میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہتا ہوں میرے ماں باب بھی ساتھ ہی رہتے ہیں کل شام کو جب گھر شام کو جب گھر جاتا ہوں نا تو تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کرتا ہوں میں کی پورا دن کیسا بھی تھا وہ میرا انتجار کر رہے تھے کل بہت دکھی تھے بولے سویر سے ٹی وی پہ چل رہا ہے کی کیجریوال آتمکوادی ہے بولے ہمارا بیٹا کٹر دیش بھکتا ہے ہمارا بیٹا آتمکوادی نہیں ہو سکتا میں نے آپ لوگوں کا پچھلے پانچ سال سے میں نے پوری کوشش کی ہے پچھلے پانچ سال سے آپ لوگوں کا بیٹا بن کے آپ کی سیوہ کرنے کی اب نرنے آپ لوگوں کو کرنا ہے کیا آپ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہو یا آتمکوادی مانتے ہو آٹھ تاریک کو آٹھ تاریک کو جب ووٹ ڈالنے جاؤ اگر آپ میرے کو آتمکوادی مانتے ہو تو کمل کا بٹن دبا دینا اور اگر آپ میرے کو اپنا بیٹا مانتے ہو دلی کا وکاس چاہتے ہو اگر بڑا بھائی مانتے ہو تو جھاڑو کا بٹن دبا دینا موسیقا 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 موسیقی